بسم اللہ الرحمن الرحیم ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگٹ اور ناظرین خوشکبری یہ ہے کہ ڈیپوٹیشن اساتیزہ جو ڈیڑھ مات سے مسلسل احتجاج کر رہے تھے تو اللہ پاک کے فضل و کرم سے وہ خوشکبری ان کو مل گئی ہے اور اسلامباد ہائی کورڈ کے چیف جسے جناب عطر من اللہ نے ان کو ریپیٹریٹ کیا گیا جو آرڈر تھا نہ صرف اس کو محتل کر دیا ہے بلکہ اگلی پیشی جو ہے سولہ مارچ کے لیے ڈی جی فیڈرل ڈریکٹ ایڈوکیشن جو ہیں ڈاکٹر اکرام ملک ان کو ذاتی حیثیت میں طلب کیا اور عدالت کی طرف سے یہ ابزرویشن دی گئی ہے کہ عدالت نے جو سوالات اٹھائے تھے بڑے اہم سوالات عدالت کی طرف سے اٹھائے گئے جس کا جواب جو ہے وہ ڈائریکٹر لا آزم گکھڑ عدالت میں تسلیب اکش نہیں دے سکے اور اس کے بعد عدالت نے یہ آرڈر جاری کیا لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ سنا دوں کہ جو آرڈر ہوا اس کے بارے میں وکلا کیا کہتے ہیں یہ ذرا س کیا گیا تھا اس کے لئے کوئی ایڈوٹیجمنٹ نہیں ان کو الانگ سینیورٹی ابزروب کیا گیا اور یہ دوزار کھارا اس سیمار ڈبل تری دو ہے کہ جس سینیورٹی کے ساتھ وہ پیچھے سے آئے تھے وہی سینیورٹی ان کو آگے بھی دی گئی تو یہاں تو یہ ابزروب ہی نہیں کر رہے اور اس کے لئے ایڈوٹیجمنٹ اور یہ جو بندہ ہے اس کا ذرا دیکھیں کہ یہ خود رپوٹیشنسٹ ہے جی جی اور سیونٹی ٹو آرڈر آپ لوگ کو مبارک ہو اب آپ کا آرڈر سسپینڈ ہو گیا ہے کسی قسم کی کوئی قدقل کوئی رکوابٹ نہیں ہے اور اسی دن سے سستائنگوہ جس دن سے یہ جاری ہوئی ہے سولہ کو بنایا ہے انہیں کہا ہے کہ یہ جو ساری غلطیاں آپ کر رہے ہیں کس کے کہنے پر کر رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں اور دس طریقوں بھی تو کھا ہے سولہ سولہ آخری بات بتائیے پلیز کل سے یہ آج سے کل سے جائیں گے یہ ساری خوابٹی سال سے بلکل جائیں گے آرڈر آج افیکٹیو ہو گیا ہے جب کوٹ نے آج آرڈر اوپن کوٹ میں کر دیزی افیکٹیو فرمکوٹ نہیں دس کا بھی ایک فکر وہ کیا تھا دس نہیں وہ وہ سیکشن ٹین کی وہ ایک بات کر رہے تھے اچھا رسپونٹس کہہ رہے تھے کہ سیکشن ٹین کے تحت ڈپوٹیشن پہ بلائی جاتا ہے کوٹ نے کہا کہ جی سیکشن ٹین کو ساتھ اے پیٹی رول کے ٹوئنٹی اے کے ساتھ پڑھیں کہ وہ ڈپوٹیشن پہ وہ کہتے تھے کہ جی یہ سیول سرونٹ نہیں ہے انہوں نے کہا کہ آمک انسان ٹوئنٹی اے دیکھو اس میں سیول سرونٹ کے بغیر ڈپوٹیشن پہ آئی کوئی نہیں سکتا سار ایک سوٹ چھوٹے سوال ہے کہ وہ کہہ رہا تھا جی کہ میرا ڈوگی سال خود پجاب جتنے جو پٹیشنرز یہاں موجود ہیں ان کی حد تک یہ آرڈر ہے تو جی ناظرین جیسا کہ آپ نے سنا کہ اس کے ساتھ ہی وہ آرڈر جس تاریخ سے ہوا تھا اگر کسی کا دسمبر میں یہ آرڈر ہوا تھا ریپیٹی ایشن کا وہ بھی سسپینڈ ہے اور اگر کسی کا جنوری میں ہوا تھا وہ بھی سسپینڈ ہے جس تاریخ سے ہوا تھا اس سے یہ سسپینڈ ہے اور تمام ڈپوٹیشن اساتذہ کی تنخواہیں بھی بحال ہیں اور کل سے وہ بلکہ فوری طور پہ ان کو یہ حق ہے کہ وہ دوبارہ جا کے اپنی ڈیوٹی جو ہیں وہ جوائن کریں اور آج جب سماعت کا آغاز ہوا ایک دلچسپ منظر تھا جو میں نے اپنی عدالتی تاریخ میں پہلی بار دیکھا ہے کہ جب چیف جس جناب عطر ملیلہ عدالت میں نہیں آئے تھے تو ان کی عدالت کے باہر بیرونی دروازے کے اوپر جو ڈپوٹیشن خواتین اساتذہ ان کی بڑی تعداد موجود تھی اور تمام کی تمام قرآن خانی کر رہی تھی اور بڑا ایک روپرور منظر تھا اور تمام خواتین کسی کے آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ بار بار قرآن آیات پڑھ کے عدالت کے دروازے پہ پھونک رہی تھی اور اس کے بعد بھی جب سماعت شروع ہو گئی تو جو خواتین اندر عدالت میں موجود تھیں وہ وقفے وقفے سے آسمان کی طرف مو اٹھاتی اور اللہ پاک سے یہ دعا کرتی تھی کہ آج کا فیصلہ ان کے حق میں آئے تو چنانچہ ان کی جو انتھک مینت ہے جو انہوں نے احتجاج کیا ڈی چوک میں احتجاج کیا آج عدالت نے اس کو ریکنگائز بھی کیا اور جو وفاقی نظامت تعلیمات کے لوگ ہیں ان سے کہا بھی کہ چونکہ اساتذہ کے ساتھ زیادتی ہویا ایک بدنیتی پہ مبنی آرڈر جاری کیا گیا عدالت نے بار بار اس آرڈر کے حوالے سے سٹیریو ٹائپ آرڈر کا لفظ استعمال کیا عدالت کا یہ کہنا تھا کہ یہ ایک سٹیریو ٹائپ آرڈر ہے بس سامنے رکھا گیا اور اس سب کے لیے جاری کر دیا گیا اس سے بدنیتی ظاہر ہوتی ہے تو عدالت نے اس آرڈر کو سٹیریو ٹائپ آرڈر کو محتل کر دیا لیکن چیف جسٹس جناب عطر من اللہ کی طرف سے جو سوال اٹھائے گئے انہوں نے یہ سوال کیا وفاقی نظامت تعلیمات کے جو افسران عدالت میں موجود تھے کہ سب سے پہلے یہ بتایا جائے کہ کیا عدالتی فیصلہ جو ڈیپوٹیشن سے متعلق تھا جو جسٹس میاں گل عورنزے کی عدالت نے دیا تھا کیا اس کو اس کی روح کے بتابق پڑا گیا جس کا جواب وہ تسلیب بخش نہیں دے سکے پھر اس کے بعد انہوں نے یہ جب کہا کہ یہ ڈیپوٹیشن ٹیچر جو ہیں سیول سرونٹ ہیں لیکن آزم گکھڑ صاحب کا موقف تھا کہ یہ سیول سرونٹ نہیں ہے جس پہ عدالت نے برمی کا اظہار کیا اور اپنے ماتہ تملے سے کہا کہ ان کو وہ قوانین دکھائیں جس میں تمام جو سرکاری ملازم ہیں وہ کسی بھی صوبے سے تعلق رکھتے ہوں یا وفاق سے تعلق رکھتے ہوں وہ سیول سرونٹ شمار ہوتے ہیں عدالت نے اس موقع پہ یہ بھی آبزرویشن دی کہ ایسا لگتا ہے کہ نہ آپ کو قانون کا پتہ ہے نہ قانون کے عمل درامت کا پتہ ہے اور نہ ہی آپ نے عدالتی فیصلہ پڑا ہے اس کے بعد چیف جستجناب اتر مینلہ نے یہ آرڈر دیا کہ جو ڈی جی فیڈرل ڈریکٹریٹ آف ایڈوکیشن ہے وہ عدالت میں ذاتی طور پہ پیش ہوں اور عدالت کو مطمئن کریں کہ انہوں نے یہ کیا کرائٹیریا اختیار کیا کیا میار بنایا گیا کہ وہ ٹیچرز جو طویل عرصے سے اسلامباد میں کام کر رہی تھی انیس سو اٹھانوے میں بھی کچھ ایسی ٹیچرز ہی دوہزار تین میں بھی کچھ ٹیچرز تھیں اور دوہزار چھے سے بھی کچھ ٹیچرز ہی جو اسلامباد میں تائنات تھی لیکن اچانک ایک آرڈر کے ذریعے سٹیریو ٹیپ آرڈر کے ذریعے ان کو اسلامباد سے بے دخل کر دیا گیا چیف جسے جناب اطرمین اللہ نے یہ بھی کہا اپنے ریمارکس میں کہ یہ بیچاری ایسے تو نہیں ڈی چوک میں بیٹھی ہوئیں ان کی فیملی جو ہے وہ متاثر ہوئی ہے ان کے حقوق متاثر ہوئے ہیں تو ہم نے اس بات کو دیکھنا ہے تو ڈائریکٹر لا جو ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ میں یہ جرت بھی نہیں کر سکتا کہ عدالت کو مس لیڈ کروں اور ڈیپوٹیشن سے متعلق جو فیصلہ آیا ہے اس نے ہماری آنکھیں کھول دی ہیں جس پر چیف جسے جناب اطرمین اللہ نے کہا کہ آنکھیں تو آپ کی اس وقت بھی بند ہیں اور آنکھیں آپ کی ابھی بھی نہیں کھلیں اگر آپ کی آنکھیں کھلی ہوتی تو آپ کو اس فیصلے کا پتہ ہوتا کہ ڈیپوٹیشن سے متعلق جو فیصلہ آیا ہے اس میں کیا لکھا ہے اور اگر آپ کی آنکھیں کھلی ہوتی تو آپ کو یہ بھی پتہ ہوتا کہ جتنے بھی ڈیپوٹیشن ٹیچر ہوں یا دیگر ہوں وہ سیول سرونٹ شمار ہوتے ہیں اور سیول سرونٹ ہی ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کا ڈیپوٹیشن پہ تبادلہ ہو سکتا ہے لہٰذا چیف جس جناب عطر من اللہ نے خواتین اساتیزہ جو تھی ان کی توقعات کے مطابق اس میں کچھ مرد حضرات بھی تھے ان کی توقعات کے مطابق ان کی امیدوں کے مطابق ان کی دعاوں کے مطابق اس آرڈر کو سسپینڈ کر دیا اور مزید سماج جو ہے وہ سولہ مارچ کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے اور عدالت کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ جو عدالت میں اہم ترین سوال اٹھائے گئے ہیں جس کا جواب آج جو افسران عدالت میں موجود تھے نہیں دے سکے وہ ایندہ پیشی میں فیڈرل ڈریکٹریٹ آف ایجوکیشن کے جو ڈی جی ہیں وہ دیں گے اس کے علاوہ میں جو عدالت کے روب روب بتایا گیا وہ اہم ترین معاملہ یہ تھا کہ ایک طرف سو دو سو پچاس اساتذہ کو بے دخل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ان کے ریپیٹریٹ آرڈر جاری کیے گئے اور دوسری طرف ایک اشتہار دے دیا گیا جس کے ذریعے تمام صوبوں سے درخواستیں مانگی گئی ہیں ڈیپوٹیشن پر تقریح کے لیے اس پہ چیف جسے جناب عطر من اللہ کا استفسار تھا کہ مجھے یہ بتایا جائے یہ جو اشتہار ہے یہ کس قانون کے مطابق دیا گیا ہے پھر اسی پہ جناب عطر من اللہ نے یہ بھی کہا کہ یہ اشتہار جو ہے وہ آئین کی اٹھاروی ترمیم کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے کیونکہ وفاق کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ صوبوں کے معاملات میں مداخلت کرے اور پھر فیضل ڈریکٹوریٹ کو یہ کس نے حق دیا ہے کہ وہ ایک ایسا اشتہار مشتہر کر دے جس کے ذریعے صوبوں کے ملازمین جو ہیں ان سے کہا جائے کہ اگر آپ اسلامباد میں آنا چاہتے ہیں تو آپ درخواست فائل کر دیں چونکہ یہ معاملہ صوبوں سے متعلق ہے اور صوبائی حکومتوں نے یہ تیہ کرنا ہے کہ وہ کس افسر کو وفاق کے لیے ریلیو کر سکتے ہیں یا نہیں اس پہ بھی فیڈرل ڈریکٹوریٹ آف ایجوکیشن کی طرف سے کوئی تسلیب جواب نہیں دیا گیا اس پہ بھی چیف جسس نے ڈی جی سے کہا ہے کہ وہ عدالت میں پیش ہوں اور اس پہ عدالت کی رہنمائی کریں اور عدالت کو صحیح صورتحال سے اگاہ کیا جائے تو ناظرین عدالت کے سامنے یہ بھی ایک معاملہ ہے اور دوسرا اس کے علاوہ کچھ پٹیشنر کی طرح سے یہ درخواست بھی کی گئی ہے کہ اس عرصے کے دوران جو ہے وہ جو جتنی بھی ٹیچرز جو ہیں وہ افزار کی گئی ہیں ان کی بھی تفصیلات عدالت نے مانگی ہیں تو یہ معاملہ اب سولہ مارچ کو دوبارہ عدالت میں زیر سمات آئے گا لیکن اس سے پہلے جو ہے وہ یہ تمام دو سو پچاس کے قریب جو ٹیچرز ہیں جن میں مرد اور خواتین شامل ہیں یہ اپنی ڈیوٹی سنبھال لیں گے اور اپنے ان کی تنخواہیں بھی بحال ہو جائیں گی اور پھر جب یہ فیصلہ آ گیا تو اس کے بعد پھر بڑا زبردست محولتہ عدالت کے باہر تو خواتین جو ہیں وہ خوشی کے ساتھ رو رو کے بحال تھی اور ایک دوسرے کے گلے لگ رہی تھیں اور مرد حضرات جن کی ٹرانسفر یہاں سے ہو گئی تھی وہ بھی بہت خوش تھے ایک دوسرے کو مبارک بادیں دے رہے تھے تو آج اسلامباد میں چونکہ پچھلے ہفتے جو سرکاری ملازمی نے احتجاج کر رہے تھے کہ ان کی تنخواہیں بڑھائی جائیں حکومت کے ساتھ ان کا معاملہ تیع ہو گیا ان کی تنخواہیں بڑھ گئیں لیکن ڈیپوٹیشن ٹیچرز کا معاملہ حل نہیں ہوا تھا اور آج چیف جسے جناب اطرمین اللہ نے ان کی جولی بھی خوشیوں سے بھر دیا اور تمام ڈیپوٹیشن ٹیچرز جو ہیں آج بہت خوش دکھائی دیئے شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ